بتاتے ہیں کہ زلے میں ٹاچا کمپنی کے نمک کے نام پر نقلی نمک بیچے جانے کی اسثانیہ ایجنس کی طرف سے لکھا تار شکایت کی جا رہی تھی جس پر کمپنی کے عدیقاریوں کی اور سے پندرہ دن پہلے زلے بھر کی کچھ جگہوں سے بازار میں بکرہ نمک کو خرید کر اسے پریوکشالہ میں جانچ کے لیے بھیجا گیا وہی جانچ میں یہ نمک نقلی پایا گیا جس کے بعد نقلی نمک بیچنے والے بھیاپاریوں کا پتہ چلنے پر کمپنی کے عدیقاریوں نے زلے کے کپتان سے شکایت کی جس کے بعد ایسو جی اور اسثانیہ پولیس نے کئی جگہوں پر چھاپے ماری کی اس وران پولیس نے سردار نگر میں جگنوں کیرانہ اور آواز وکاس میں امیت ریڈر سمیت امیت کیرانہ اسٹور پر چھاپا مارا اور تین بھیاپاریوں کو حراست میں لیا وہی جس پور میں ٹاٹا کمپنی کے ندیشک رمیش دت کے ساتھ اسثانیہ پولیس ٹیم نے سات گوداموں پر چھاپے ماری کر پچیس سزار نقلی ٹاٹا نمک کے پیکٹ برامت کیے کمپنی کے عدیقاریوں کے مطابق پیکٹ میں ملے نقلی نمک کے پہچان کی گئی تو نمک میں ہلکا کالا پن تھا اور وہ آیوڈائزڈ بھی نہیں تھا ایسے میں یہ نمک کھانے میں گھینگا روگ ہو سکتا ہے اور یہ کڈنی پر بھی اثر ڈاز سکتا ہے وہیں اس کے پیکٹس کی سیر بھی ٹھیک سے نہیں تھی حالانکہ زلے بھر میں نقلی نمک کے گودام تو ملے ہیں لیکن ابھی تک اس نقلی نمک کو بنانے والی فیکٹری نہیں ملی جس کے تلاش لگاتار جاری ہے بتا دیں کہ نقلی نمک کو لے کر چھاپے ماری ابھی تک چاری ہے ہماری کمپنی ہے سر سپیڈ سرچ اور سیکیورٹی نیڈورک ہم لیگل دیکھتے ہیں سر ٹاٹا کنزیومر پرائیوٹ لیمٹیڈ کا اس میں سر ایسا ہے کہ ہمارے پاس انفرمیشن تھی کہ گھدارپور میں اور کشنپور میں اور جسپور میں جو نمک کی بہت بڑے لیول پہ سپلائی ہو رہی ہے اور مینیو فیکچرنگ ہو رہی ہے تو ہم نے یہاں سے پرچیزنگ بھی کی ہے سر کچھ دکانداروں سے ایک دو دن پہلے ہم نے اپنی انویسٹیگیشن کمپلیڈ کی تو ایس ایس پی صاحب سے ہمارے سینئر ادھیکاریوں نے ملاقات کی تھی تو ایس ایس پی صاحب نے ہمیں ایک سپیشل ٹیم دی تھی جس کے ساتھ ہم نے سبھی جگہ پہ سبھی جگہ پہ اکٹھی ریڈ ہوئی ہے پرساسن کے دورہ تاٹا کمپنی کی طرف سے سکایت ملنے پر جسپور کاسپور اور گدرپور میں جو نکلی نمک بنانے کے سوچنا تھی اس کے دیے چھاپ اماری کی گئی اور اس میں گدرپور میں اٹھائیس کٹے تین دکانوں سے جو ہے نکلی نمک تاٹا کا برامد ہوا اور ایسے گدرپور میں تین سو کٹے ملے جسپور میں تین سو کٹے ملے